تو حاضرین کو خدامنی اسمسی کے نام میں اسلام آئیے ہم دعا کریں پیارے خدامنی اسمسی میں ہمارے آسمانی باپ ہم پھر ایک دفعہ خدامنی اسمسی کے پیارے عظیم نام کے وسیلے سے پیرے پاس آتے ہیں ہم سے اپنے کلام میں سے ہم کلام ہو خدامنی تیرا پیارا نام جلال پائے اور ہماری سمد کو کھول تاکہ ہم تیرے کلام کو سمجھے تیرے پیارے نام کو جلال ملے پیارے خدامن تیرا شکر تیری تعریف کرتے ہیں سب بہن بھائیوں کے ساتھ ہو ہر ایک کی حفاظت کر خدامنی اسمسی کے پیارے نام میں مانگتے ہیں آمین کسی نے کہا کہ اگر آپ کے ہاتھ میں نبو ہو تو نبو کا شوربہ بنا لیں پانی میں ڈال کے سب امانداروں کو غالب ہونا ہے جو بھی آپ کے ہاتھ میں آئے اس کو بنا کے شوربہ بنا کے یا جوس بنا کے پی لے ہو مشکلات خدامن کی راہرمائی میں فتح میں بدل سکتی ہیں معاملات سے نیچے نہ دبیں ہم خدا کی مدد سے قابلیت رکھتے ہیں خدا نے ہمیں فتح ہونے کے لیے فاتح ہونے کے لیے بلایا ہے اس لیے یاکوب ایک باب دو سے چار آیت میں کہتا ہے آئے میرے بھائیوں جب تم ترہ ترہ کی عزمائشوں میں پڑھو تو اس کو یہ جان کر کمال خوشی کی بات سمجھنا کہ تمہارے امان کی عزمائش سبر پیدا کرتی ہے اور سبر کو اپنا پورا کام کرنے دو تاکہ تم پورے اور کامل ہو جاؤ اور تم میں کسی بات کی کمی نہ رہے امتحان ہم پر اثر کرتے ہیں اس کا رد عمل ہوتا ہے امتحان میں ٹھیک روئیہ رکھیں اور جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کو اپنی زندگی کو بڑھانے دیں اور یہ امتحان کے ذریعے سے ہوتا ہے زندگی کا پھل خدا کو جلال دے گا امتحان کو فتح میں بدل دیں اپنے امتحانات میں آپ کا روئیہ ٹھیک ہو خدا چاہتا ہے کہ تیر خاص باتوں کا خیال رکھے کیونکہ عزمائش ساری دنیا پر آتی ہے جب عزمائش میں پڑھو تو خوشی مناؤ امتحانات ہم دوسروں اور اپنوں پر کوالٹی ثابت کرتے ہیں کہ یہ آدمی کیسا ہے یہ عورت کیسی ہے سب لوگ امتحانوں میں سے گزرتے ہیں شقایت نہ کریں کیونکہ یہ آدمی ہیں یہ ہنہ چھے کی تیتیس میں خدا میں نے کہا دنیا میں تم مسیبت اٹھاؤگے برخاطر جمع رکھو میں دنیا پر غالب آیا ہوں آپ کا خدا مند دنیا پر غالب آیا ہے اور یہ امتحانات مشکلات یہ فائدہ مند ہیں اور یعکوب کہتا ہے کہ آپ کا ایمان سبر پیدا کرتا ہے سبر دماؤ کے نیچے رہنے کی قابلیت رکھتا ہے خلاڑی کو دھوڑنا ہے اور اس کو پریکٹس کرنی ہے اور اپنے حضا کو مضبوط کرنا ہے اور یہ ہمارے امتحانات کرتے ہیں کہ ہمارے ازا کو مضبوط کرتے ہیں نہ صرف سبر دیتے ہیں بلکہ ہمیں بالغیت میں لے جاتے ہیں تاکہ اس کی خدمت میں ہم فائدہ بند ہوں دوسروں کو ثابت ہو کہ ہم خدا کی خدمت میں ہیں اس لیے عبرانیوں دس باب اور اس کی چوبیس اور پچیس حد میں لکھا ہے کہ آپ دوسروں کو تسلی دو دوسرا کرنفیوں ایک کی چار میں خدا ہمیں تسلی دیتا ہے تسلی خدا سے آتی ہے اس لیے دلیر ہوں اور خدا کے کام کو کرتے جائیں یہ ایک پائدہ مند بات ہے جب آپ کسی مشکل سے گزرتے ہیں تو خدا سکھاتا ہے کہ وہ اس مشکل میں کس طرح کام کرتا ہے پھر آپ اگلی مشکل میں دلیر ہو جاتے ہیں اور آپ کو سبر پیدا کرتا ہے اس لیے خدا کا مقصد ہے جب مشکل آئے تو اس میں خدا کا مقصد ہے اور خدا کا مقصد ہے ہمارے خیال نہیں بلکہ خدا کے خیال ہمارے لیے کیسے ہیں خدا کے خیال ہمارے مشکلات میں مقصد رکھتے ہیں اس لیے خدا کا مقصد ہے کہ ہمیں برکت دے اور ہمارا کردار بڑھائے اور خدا کے سامنے ایک بڑی تصویر ہے کہ سب حالات مشکل حالات ہمیں خدا کے اور مزدیک لے جاتے ہیں اس کے ساتھ محبت کا رشتہ ہوتا ہے ہم خدا کے اور مزدیک ہوتے ہیں اور خدا سے اور محبت کرتے ہیں اس لیے خدا چاہتا ہے کہ ہم اس رشتے میں بڑھیں اور مسیح کی ماند ہوتے جائیں ہماری زندگی میں ایک خاص مقصد یہ ہے اور رومیو آٹھ کی اٹھائیس میں لکھا ہے کہ ہر چیز خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بلائی پیدا کرتی ہے ہر چیز اس لیے گھبرائے نہیں جو بھی ہماری زندگی میں آتا ہے خدا جانتا ہے اور خدا ہمیں بڑھانا چاہتا ہے خدا ہمیں سبر دیتا ہے یعقوب کہتا ہے انتہانوں میں خوشی کرو کیونکہ آپ کی زندگی میں خدا مند خوشی لانے والا ہے جو روح کا پھل ہے یعنیٰ پندرہ باب ایک سے چار میں اپنے انتہانوں سے لڑنے کی کوشش نہ کرو اور نہ ان سے ڈرو خدا چاہتا ہے کہ انتہانات کے دوران آپ خوش رہو وہ بڑی تصویر دیکھتا ہے جو ہم نہیں دیکھ سکتے خدا کے ذریعے اپنے انتہانات کو دیکھے کہ خدا مند ہمیں اپنی جگہ پر لے جا رہا ہے اس لیے ہمیں وہ اس انتہانات میں سے گزار رہا ہے اور اس کا جلال ہماری زندگی میں ظاہر ہوگا دوسروں کو خدا کی بادشاہی میں لانے کے لیے ہم ذریعہ ہوں گے آئیے ہم دعا کریں میرے خدا مند خدا مند یسو مسیح میں ہمارے آسمانی باپ ہم خدا مند یسو مسیح کے پیارے عجیب مقدس جلالی رام سے تیرے پاس آتے ہیں خدا مند تیرا شکر تیری تعریف کرتے ہیں اس پیغام کے لیے کہ ہر ایک مشکل میں ہر ایک امتحان میں ہمیں خوش ہونا ہے کیونکہ تیرا مقصد ہے کہ ہم تجھ میں بڑھیں تیرے نزدیک ہوں سبر پیدا ہو اور اس میں ہم آگے بڑھتے ہوئے تیرے ساتھ بڑھتے جائیں تیرے باپ تیرا شکر تیری تعریف ہو سب بہنبائیوں کے ساتھ ہو بیماروں کو اپنے ہاتھ سے چھو خدا مند شفاہ دے اپنے نام کو جلال دے خدا منی یسو مسیح کے پیارے عجیب مقدس نام سے مانتے ہیں آمین